موسیقی 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 ہے اور گرمارا گرتنٹر گھوپل میں سماجی آرکھیں سہچی سے لے کر راجنہ دی تمام پرکار کے سکھا کو بہرم کرنے کے ادیس سے دادا نے اس گھوپل کا نرمائن کیا ہے اب ابھی سے آگر جاتا ہوں کہ مہنے میں تین مہنے میں اپنے چھے پروں میں جنا کے ہر ایک چھے پر میں مہارات حاصل کرنے والے لوگوں کو ایک اٹھنے پر کے آئے 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 آپ کے چھوٹ میں کوئی اگر سچا کے چھوٹ میں مہارا کو حسین سیاہ ہو دوسروں نے کر آئے یہاں پر بہتے ہیں ہم لوگ بھی آپ سے چھوٹا کریں گے ہمارے چھوٹے کے بھی ساتھ نہیں کیوں کوئی اس آدھیوازی مہینوازی بہجان سواد میں آگے بہنگے والے لوگوں کو ہم لیکھائیں گے ہم ایسے جانتار لوگوں کو لیکھائیں گے جو ان تمام جریجیوٹیوں کے باروں میں بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں جن کا علاج کروڑوں اور بھوڑے میں بڑے بڑے ملی کے سیسے ہسپیپلوں میں لے لاز ہوتا ہے وہ چھوٹ کسی جڑی سے جس کا علاج کر دیتے ہیں ایسے مہارت حاصل کیے ہو گھڑوانا ہے کہ جڑی جمتر مہارت حاصل کرنے والے تمام چارے بزرگوں کو ہم لیکھائیں گے ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے جو جڑی دوٹی میں بہت بہت جامدار ہیں ان کو ہم بیٹوں کے محبت سے کریں گے وہاں پڑے کریں گے ہمیں ایسا لوگوں کو پڑے کریں گے جو آتھیک روپ میں ہمارے بارے ہمارے ہمارے کے یوبا ہے جو لاکھوں روپے مہینہ کماتے ہیں بینا پڑے کریں گے ایسا تمام یوبا سانسیوں کو بھی ہمیں اکترک کریں گے تاکی یہ سماج آتی تنگی سے جو جوج رہی ہے اسے تنگی سے نکن سنگے اس کے لئے جاپیر مرد پرشت بھارت دوست کے ہر راجعے پاکٹاس دس دک چنینڈا سٹھے چھے چھے اور اوکمی یوبا سانسی جب یہاں پر اکترک ہوں گے سماج کی جو ڈیبلوپمنٹ ہے ایک مومک ڈیبلوپمنٹ ہے آرکھ لیکن نکاس کے لئے وہ بہت اہری سے پیانی بنائیں گے ہم کو یوز کرنا پڑے گا کوئی نہیں آئے گا وہاں پر اگر اکھنڈیوں کے وہاں پر جل رہی ہے وہ چیٹ چیٹیوں کہہ رہی ہے دیوں گروہ سے اگا جناہ زیادہ ہی رسل مرکان جی نے جو سکنا دھوکا تھا آؤ اکترک ہو اور بیچار منطل کرو کیونکہ آپ ہی ہو اس سماج کی جو باگ دور کو آگے پہنچا سکتے ہوں سمان یہ ساتھیوں آج وہاں پر چاہ جڑی بھوٹی میں ہو آرکھ میں ہو سکھا میں ہو سماج کی سانس کو تک جو توڑا جا رہا ہے یہ منچ لگا آپ سبھی رو بے کا کچھا لگا ہے ایک اور نقلی منچ لگا آپ سبھی واقعی پہلی 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 ایک اور نقلی منچ لگا ہوا ہے آرے سے سنگھ کا دوے سے دارکن کو توڑنے کے لئے اس دارکن کو دادہ ہیرے سے مرکان جی کے گیارہ بنائے ہوا اسے پہنڈ سمرے کو ختم کرنے کے لئے سنگھ اور آرے سےس کے لوگوں نے بھی ایک منچ لگا گا وہاں پر وہ اس کے خلاف سرین پر چل رہے ہیں گنوانا انگولن کے خلاف سرین پر چل رہے ہیں لیکن وہ بہت دری بھول لو ہیں گنوانا انگولن آج کے سمیں اس سمیں جب شروع ہوا گیا دس پمبرہ سال کا تھا لیکن گنوانا انگولن اب تیس سال کا ہو گیا بہت مجبوت ہو گیا کئی لوگوں کو اٹھا کر بانگلو پتک دچکت دینے کی ہمت رکھتا ہے اس لئے ہلکے میں لونے کی کوسس نہ کریں سہن کر رہے ہیں یہ گربانہ کے لوگ اسی لئے یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ان کے لوگوں کو ہاں ان کے دھار میں کسٹر کچھار کر کو چھنے جیسے بمبلائی دائی دونگردون میں چھنے ہیں کبجہ کر لیا وہاں پر جاکے جہاں پر یہ سپے گھوٹی اور ایک کالی کلر کی بندی اور پیلا گمچہ کو سر سے باندھ کر گونگو کرنے والا مہار ہمارا مٹھوا جہاں پر گونگو کرتا تھا اس کی جگہ پہ آج دیکھئے تلک دھاری انٹینہ دھاری جاکے وہاں پر ہمارے ستان کو چھنے ہماری دائی کو گبجہ کرنے کی کوئس کر رہے ہیں یاد رکھیے گا اس سماعت کے بھمتا پندہ مٹھوا ایک بار اگر یہاں پر سے دن سے سمردے تو جن لوگوں نے ہمارے دیوی دھامیوں پہنٹھانا میں تکرون کرے ہیں ان کا پورا خاندان کا بات ہوگا سکتا ہے ناز ہو سکتا ہے وہ طاقت اس کچھار گھر کی دھرتی میں ہے وہ طاقت یہاں کہ گونگو کرنے کی بھمتا ہوں وہ اگر کمیور سمجھنے کی کوئس کر رہے ہیں یاد رکھیے گا بینا ہتیار اٹھائے بینا موچلائے ایک گھر کو انہیں در سانت بیٹھ کے اگر صحیح طریقے سے ہم ہمارے گونگو کرنے کی ان مہان سکتیوں کو اگر سمر لے تو ایسے کئی دشمنوں کو ان دستر پہ آرہ پالنے کی دم رکھتے ہیں لیکن وہ ہماری خوبی ہے ہماری خوبی ہے کہ ہم سانتی سبحاؤں کے ہیں سدبھاؤنا اور سممان کی جندگی جینے والے لوگ ہیں جو پرکیتی کے ساتھ بلکل بھی کھلوال نہیں کرنا چاہتے پرکیتی سکتی پرکیتی سکتی کا گلات استعمال نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر گلات استعمال کرنے کے لیے ہمیں جو مجبور کرو گے تو آپ رکھیا گیا پرکیتی سکتی ان تمام سکتیوں کو اکتریت کر کے ان کو بستر میں ہم نے جا کہ سمچان بھات میں کب آرے ہو جائے گا اس چیز کبھی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں سممانیے ساتھیوں آج آپ اس چیز کو جانی ہو سمجھئے آج جو میلہ لگا ہوا ہے انہیں دکانداروں سے میں بولنا چاہتا ہوں جو آج میری آراج کو چون رہے کیونکہ مائی کو یہ چونگا سب جگہ لگا پہنچ رہی نہ آیا سکتا بھائیہ اس پر پہلے ہم نے ایک چتاب نے دی تھی یہ کچھار دن گھنوانا سنسکریتی گھنڈی سنسکریتی کا منچ ہے یہاں پر گھنڈی ان سمدائے اور سمدائے کی سنسکریتی اور ان کے لیتی رباعت کو ماننے سمان جینے والے لوگ آتے ہیں تو یہاں پر گیار دھرم کی چیزوں کو آپ نہ بیچیں پناہ ان کےنا چاہیں یہ جو مندر بڑا پویتر ہے تم تمہارا سندھوڑ ہو تمہاری پھوٹو ہو دیچرے دھرم کے دیکھ دیتا ہوں کی ہے ان کو یہ ہو ابھی آپ نے لیکھے آگئے اچھی بات ہے کوئی نے آپ کو نہیں پوکا چلو کوئی بات نہیں لیکن آہ ہم انتین چتاب نہیں اور آپ کو دوک رہے ہیں کیونکہ آنے والے سمیں میں اگلے سال میں اگر اس طریقے کی گیار دھرمی کی چیزوں کا پرچار اس پویتر دہ دہیرے سن مرکان جی کا پویتر انڈولن کچھ سنچالت کرنے والے جگہ پہ دیار دھرم کا پرچار کرتے ہوئے تھوٹو دیس پر کوئی اگر دیکھے گا کپتال پرواز سے بوریہ بستردان کے اس کو گھر پہنچانے کا بھی کام گھنوانے کے لوگ کریں گے ساتھیوں گھنوانے کے لوگ کریں گے ہماری اس جگہ کو پویتر ہے اور وہ پویتر ہوگی اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں بہار آتے ہیں ان تمام لوگوں چند پہنا چاہتے ہیں کہ کوسیس کریے آنے والے سمیں میں دو دی کورتر اپنے بھیز بیوچہ میں آئیے دکھائیے یہاں کی طاقت میرمہ اسی ہے بولنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بات کیونکہ ہم بھیز بیوچہ میں آتے ہیں تو اس کا بہت اثر پرتا ہے ابھی کلی کچھ لوگ یہاں پر گھوم رہے تھے پی ایش جی کرنے والے ریسرچ کرنے والے کچھ وہ کچھ چیز میں ریسرچ کر رہے تھے پنہ میں وہ جتنے بھی یہاں ہمارے آدھیوازی سماج کے جو یوبہ کھاڑے تھے پڑھے لے کے ان لوگوں کو کاغش دیئے تھے اور اس کاغش میں وہ کچھ پوچھ رہے تھے مجھے پتہ ہے میری بات یہاں منٹ کے سامنے والے کو چند روڑ میں چندنے والا چند رہا ہے کچھ لوگوں نے کچھ سوال ایک کاغش میں لکھ کر آپ سے پوچھنے کی کوسس کریں آپ سے نہیں آپ کے سچت یوبہوں سے کیا سوال کیا آپ کے کہہار پوچھے ہیں جسے آپ ابھی بھی مانتے ہیں کہ وہ لوگوں نے ابھی بھی مانتے ہیں مطلب ان کو یہ سمجھ میں آگئے کہ یہ بہت سارے ان کے جو تائمل تہوار ہے گونیل تہوار ہے ادباسی تہوار ہے ان کا پولین تہوار ہے جو تہوار ہیں مول گئے اس لگوں نے سوال ہی کہہ سکیا کہ آپ ابھی بھی مانتے ہیں اگر آپ پولنگ ہاں مانتے ہیں تو پہنس تہواروں کا نام لکھو میں بتانا چاہتا ہوں سارت میں چلنے والے میری آواز چلنے والے تمام ابھی ابھی سماج کے یواز یوٹی اور پھیانے بزرگوں سے وہ سوال آپ کے بچوں سے نہیں یہ سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کیا آپ نے سماج کے ماننے والے پہنس تہواروں کا نام پتا ہے کیا ہے آپ یہ بندری بندری جو گانہ ہوتی کوکہ ہوتی ہے پولا جو ہمارا ہوتا ہے سمبونر کا پندوم بابونر پندوم اندینوں اجیاری اور انہار منانے والے ان پانس تہواروں کا نام جانتے ہیں جو سور یہاں کا مول نیوازی گورن سمودہ عادی واضی سماج مانتا ہے کئی لوگوں کو بولتا پتہ ہی نہیں ہے یہ پانس تہوار کے نام ان لے گا بھی تو وہ اچھا بنان بھلا نہ ہندو درم کر لے گا مسلم درم کبھی لے گا حصائی درم کبھی لے گا لیکن اس کو پانس تہوار کا نام پتا نہیں ہے کیا آلات ہو چکہ ہماری کہ یہی سمجھنا دادہ موٹرہ بن کنگالی جی نے دیکھا تھا کہ ایک سمجھ بات جب میں اس دنیا میں نہیں رہو گا تو میری یہ بولی بھالی سماج اچھا توہار تیس توہار توہار پھرے ان کو پڑھ کے جانے لیکن کیا ہے کہ ہم ہوا دادہ موٹرہ بن کنگالی جی کا سمجھ تھا کہ میری سماج کے لوگوں کی بولی بھالی تیس توہار کے بارے میں پتا رہے ان نے لکھے گیا جن بھال کنٹن ساسکتوں نے لکھا تو اپنے مارکیٹ میں کھولام بک رہی ہے اس کے بات بھی آپ کو توہار پر نام نہیں پتا تو آپ نے ان دادہ موٹرہ بن کنگالی جی کا اپمان کیا ہے آپ نے خود کا اپمان کیا ہے آپ خود کو نہیں پہچان پا رہے ایک سیر اگر خود کو نہیں پہچانے گا تو گیدروں کے ساتھ گھاس کا اگر سماروں کے ساتھ بندگی کھائے گا سیر کی پہچان ہوتی ہے کہ کھولام سکار کرے گا جنگل میں اپنے مانت سے سکار کر کہ اپنا پیٹ بھرے گا کھول پیے گا سیر کی پہچان ہوتی لیکن یہاں سیر اپنے ہی سیراندگی کو بھول گیا سیر کی جو انداز انداز اس کو بھول گیا ہے آپ کو اپنے ہونے کے بعد بھی پاس چوہاروں کا نام نہیں جانتے بہت دکی بات ہے اس منچ میں آپ آئے گھر میں جاؤ پاس چوہاروں کا نام کرو اگلا کوچوں نے کیا کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جاننا چاہتے کہ تم آدھی بات سے بچے ہو یا نہیں تم گونڈ بچے ہو یا نہیں کیوں کیونکہ تم آدھے سے زیادہ گونڈ تو بھول گئے ہو آرے سے اس کا اتنا پرواغ ہے تو تمہارے بچوں کو بنواز کلان آسرم آرے سے اس کے سنگ میں بلا بلا کے پوری سندکرتی کی ایسی کی تیس ہی کہاں ڈالے ہوں ہاتھ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جانچ ہے وہ تیسٹ ہو رہا ہے کہ تم جندہ ہو کے نہیں انگلی کر رہا ہے تمہارے اٹھ یہ سوال کو مادم چلو جاننا چاہتے ہیں تم بچے ہو پہ لیے کیوں گونڈ کیونکہ آنے والے سمیں میں اس دیش کی آدھی باشیوں کو ختم کر دیں گے اس کو بولتے ہیں آدھے گونڈ بانا مکت بھارت ہم گونڈ بانا مکت بھارت دیکھنے والے وہ سنگ کے لوگ ہیں اگلے سوال کیا کرے بھئی سنو آپ کے بباہ جانم ریپتو سنسکار کو بتائیے اب آپ نے بولتے ہیں کہ ہم بباہ کرواتے ہیں پلانا رکھانا پندک جی کو بلا کر وہ لکھتا جن میں بھی آپ پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے ملک کیوں کہ تمہیں بھر بھر آگے کے جلال دے رہے ہو ایسا اگر آپ نے لکھے ہوں گے وہ سمجھ گئے ان کے تنڈا منڈر کنڈا سنسکار جو کہ دادا مہترہ ان کنگالی جی نے لکھے گئے بتا کے گئے وہ سماج نے بھول گئی ہے پھر آپ کھتا آپ کے جن میں بھارت سنسکار کو کیا آپ مانتے ہو نہیں مانتے دو تیاری کر رہے ہیں کہ ان کو اور پڑا والا دوز دیں گے تاکہ پوری طریقے سے یہ بھول گئے لیکن یاد رکھیں کچھارگر کا دوز لگاؤ یہ جو بیکسن لگاؤں آپ نے اس بیکسن کی طرح کچھارگر کے مند سے ملنے والا دوز کو بھی اپنے اندر لگاؤں اور جن امرتی اور بھر آسنسکار میں اپنے گانڈیان کو اپنے بھی پتہتی کو اپناو تب جا کے آپ آپ اس سے دھرتی کے مل مالک کہلاؤں گے انتہ تم اس دیش کے ناغری کو باہر سرے آئے ہو لوگ بن جاؤں گا وہ سمجھ گئے ہیں کتنے کو پتہ تھا ٹنڈا مونڈا جو ٹنڈا سنسکار تھا جن بیوائے اور نتیو سنسکار کے بارے میں اپنی پتہتی سے کئی کو پتہ ہے اور کئی کو پتہ ہی نہیں اور جن کو پتہ نہیں ہے پھر گلتی کر دیا تم نے پھر دادہ مہترہ ان کنگالی جی کے مشن کو آپ نے توڑ دیا اور آپ کتنے پیلا گمچہ ڈالو کتنے جیسے با بولنے کوئی فرق نہیں پڑن کو جی کیا 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 فرجی لوگ پیلا گمچہ ڈالتے ہیں جو ادھر جاتے ہیں جو پھلانا سنکرہ پھلانا دیکھانا ان کا ان کا ان کا نام لیتے ہیں کبھی بات دادہ کے نام چاہے کارانے لگائے وہ ختم کر رہے ہیں کیونکہ تب ان کو پتہ ہے کہ مچھلی کو کیا پسند ہے جب مچھلی پھساتا ہے تو آپ گل گل کے روپ میں کیچوہ آپ ڈال سکتے ہیں گل کے روپ میں بڑیا پکوان آپ ڈال سکتے ہیں جس سے مچھلی پھنچ جائے ان کو پتہ ہے جیسے مچھلی کو پسانے کے لیے پھچانے کے لیے کچوہ کی ضرورت پڑتی ہے کیچوہ کی ضرورت پڑتی ہے دوسمنی پیلا گمچہ ڈال کے آجار بیچ میں گھسکے کھڑا ہو جائے تو تم پہچاننے پاؤ گے کہ وہ اپنا ہے پر آیا دوسمنوں کی پہچان آپ نہ بھول گئے ہو اور اس یود میں جس یود میں یودہ کو اپنے دوسمن کی پہچان نہیں ہوتی انتہاں وہ یود ہارنا پڑتا ہے محسوس کریے آپ کے دوسمن سامنے اور آپ دوست دوسمن کو نہیں پہچانتے کیا لگتا آپ یود جیت پاؤ گے نہیں جیت پاؤ گے بیسے ہی آپ اپنے دوسمن کو نہیں پہچان پا رہے ہو آپ کا دوسمن پیلا گمچہ ڈال کے پیلا پیلا لگا کہ آپ کے بیچ میں گجہ تر آپ پہچان نہیں پا رہے ہو آپ پہچان نہیں پا رہے ہو تو آپ اس گھنوانا کا مہن یود کو کبھی جیت نہیں پاؤ گے جیتنے کے لیے آپ کو پہچان کرنا پڑا ارے سامپ کو جب نیولہ دیکھتا ہے تو خب خبا کے دونڈ جاتا ہے آپ پکڑنے کے لیے ارے نیولہ ہے سامپ ہے پہچانتا ہے میرا دوسمن ہے اور جب باج کو مرگیاں دیکھتی ہے گاؤں میں تو بھاگنے لگتی کیونکہ پتا ہے باج کا دوسمن ہے اور جب ایک کتہ دوسرا جنگلی جانور کو دیکھتا ہے تو بھاگنے لگتا کیونکہ پتا ہے یہ میرا دوسمن ہے لیکن یہ گھنوانے کے لوگوں کو کب پتے چلے گا ارے کتہ بلی جانور نیولہ سامپ بینڈو سب کو اپنا دوسمن پتا ہے لیکن یہ سازی وازی سماج کو بہوچن سماج کو گھنوانے کے لوگوں کو کب پتے چلے گا ان کا دوسمن آلاغ ہے جس دن آپ اپنے دوسمن کو پہچان جاؤ گے اُس دن آپ کی لڑائی کا پہلا جنگ آپ جیت چکے ہو میرے ساتھیوں اور یاد رکھئے گا جنگ جیتنے کے لیے یودہ کو مجبوط ہونا جروری نہیں پڑتا میں دیو راوان بھلا بھی میرے پیچھے دس ہجار لڑکیں کھڑے ہیں میں یا بولتا ہوں بڑھ یا لڑتا ہوں اب میں اکیلا کے بھائی یودہ جیت جاؤں گا نہیں دس ہجار لڑکیں لوگوں کی ضرورت پڑے گی اور ان لڑکوں کو بھی میری طرح اگر میں نے یودہ بنایا لڑنا بھلنا بولنے والا اگر بنایا یودہ بنایا تب جا کے اگر وہ دس ہجار یودہ اور ایک میں دس ہجار ایک ایک دم ملکے لڑیں گے تب جنگ جیتیں گے مطلب کوئی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے سینکوں کا مجبوط ہونا جروری ہے سینک اگر مجبوط ہے تب آپ جنگ جیتو گے آپ کا سینہ پتی مجبوط ہونے سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے ویسے ہی آپ اس گنگوانہ کے دادہ ہیرہ سنگھ مرکام اور دادہ موتی رابن کنگالی کے سچے سینکوں اور اگر سینک کو اپنے تلوار باجی اگر چلانا نہیں آئے گا سینک کو اگر بچاروں سے مجبوط تینہ بچاروں سے تینہ اگر نہیں ہوگا تو میں بتا ہوں گا آپ ہم ایسا یودہار ہوگے آپ راجنیتی کا یودہار ہوگے سماج کا بھی یودہار ہوگے آردھیکستی کا بھی یودہار ہوگے راجباد کو سماج کا بھی یودہار ہوگے اگر آپ کو یودہ جیتنا ہے پرتیکٹ سینکوں کو اپنی دھار مجبوط کرنا پڑے گا جب راجنیتی مہاراتیا تھے تو تلوار اور ہتیار سے یودہ جیتا جاتا تھا تینہ تلوار ہتیار سے یودہ جیتے تھے اس سمیں راج تنتر تھا تو تلوار سے یودہ جیتے تھے اور اب لوگ تنتر ہے تو بچاروں سے یودہ جیتے ہیں اور بچار آپ کو مجبوط کریں گے یہی بہجان مومنٹ کی بہت بڑی خاتیا تھے ارے بچار آپ کے لئے تلوار ہے اس سائٹم بم پر مانود بم سے بھی زیادہ اس دنیا میں کوئی اگر مجبوط ہے تو وہ ویچاری بار ہے اور ویچاری بار جب وہ چلتا ہے تو کئی لوگوں کی کھٹیا کھڑی بستر گول ہو جاتا ہے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں اور ان جنگلوں میں ہتیار بند لوگوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں سنیے اس سمیں ہتیار کی ضرورت نہیں ہے اس سمیں ویچار کی ضرورت ہے آپ کا ایک ہتیار پہنا ہوگا تو ایک بیٹی کو مارے گا لیکن ایک ویچار اگر پہنا ہو گیا تو ہجاروں لوگوں کو جندہ کرے گا اور لڑنے کے لئے کھڑا کرے گا میرے ستاں کیوں لڑنے کے لئے کھڑا کرے گا ہتیار کریں ویچار کا ہی ہوگی لڑیے برائیے چھوڑیے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لئے بہت سارے نیتہ آئے تھے کل پر سے بھی ہم نے دیکھے وہاں کھڑاوکا دیکھ رہا تھا کافی دیر چنا ایک نیتہ پچھلے سال آئے اور انہیں بولا کہ ہاں تو پورا ٹین لگاؤں گا میں اس کو بند کر دیں گے بڑھیا یہاں ٹنہ ٹن جو ہے وہ ٹین سائیڈ لگ جائے گا ایک منتری جی نے پچھلے سال بول کے گئے اب جہاں سال میں منتری جی آئے اور انہیں پھر بول کے گئے ہیں کہ ہاں ہم ڈبل روڈ بنائیں گے ڈبل ڈبل گاڑی چل جائے گی ارے جی کام منتری ہو تم آدی وادی سماج کی دھوکتی سماج تمہارے کا ارے جھوڑ کی بھی حد ہوتی ہے ارے تم ادھر بولے میتے نگری میں جھوڑ ارے تم کو جنن دینے والی تم کو بیٹی دینے والی اور تم کو نام اور سرنین دینے والی اور مرنے کے بعد کندہ دینے والی سماج سے اگر تم جھوڑ بولوگے تو جیبن میں کبھی سکسیز نہیں ہوگے کبھی راجنیتی میں سکسیز نہیں ہوگے یہ کام ان نیتاؤں نے کیا ہے ارے جن نے تم کو جن میں دیا جن نے تم کو نام دیا سرنین دیا بیٹی دیا سمان دے رہا ہے وہ پریوار اس سگہ پریوار سے جھوڑ بولنے والے نیتا اور اس کو نکارنے والے نیتا جنگی میں کبھی سکسیز نہیں ہوتے ان نیتاؤں کو کہنا چاہتا ہوں یہ کچھار گھر اور چوڑا گھر جیسے جگہ جہاں سے پری سکتہ کا کیندہ تھا ان جگہوں کو بچاؤ وہی چوڑا گھر جہاں سے اچھا تھا سمبو سے ایک میں پہر اپنے تھم سمبو کوچوڑوں نے راج کیا تھا جہاں سے پری سمبو نے پری دیکھ میں گنوانہ کی پنچکن گھرتے میں راج کیا انہیں سماج کو گون لباسی سماج کو بچانے اور سنارنے کا کام کیا ان کے مشن کو پورا کرو تب جا کے راج پائٹ میں کامیاب ہوگے کسی دوسرے کے چنچہ بن کے ان کی ہڈی کھاؤ گے تو تمہارا بدن نہیں بننے والا ہڈی مل رہی ہے ان کو کتے کو کیا دیتے ہیں بڑیہ بکرا کٹر بڑیہ پیس پیس بڑیہ کھائیں گے کیچ کے چکن چکن ساپ کھا جائیں گے اور بچی ہڈی دیتے ہیں وہ کتے کو دیتے ہیں بیسے ہمارے سماج کے کچھ نیتا ہوں کو ہڈی مل رہی ہے وہ بڑا خوش رہتا ہے کتہ دیو نے ہڈی ملی دیتے ہیں جب دوڑے وہ لات پک جائے گی اتنا بلکل دیوانہ ہو جاتا ہے بیسے ہمارے سماج کے بھی کچھ نیتا ہے جن کو ہڈی مل رہی ہے وہ بڑے خوش ہے ارے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کب تک کھاؤ گے کسی کے جھوٹی ہڈیاں ایک بار سکار کر کے ماس کھا کے دیکھو یہ گنوانہ اندولہ نے یہ سماج کے ساتھ ایک بار آشرباد لے کے دیکھو یہ سماج تم کو آگے بڑھائے گی تم کو راشپتی پردان منتری بنائے گی اور سترنگی جنڈا لہران اگلے کابل بنائے گی ہڈی میں کھل چاہیے ارے ایک کور دس کور روکہ بھی مل جائے تم کو سماج میں ملنے والا سماج کا کیونکہ سماج کا سماج لینے کے لیے دادا ہیرہ سن مرکام جی کے جیسے جی مممہ بھر کے وہ پھٹی چپل پہن کے ہجاروں کلومیٹر پیدل چل چل کے گونوانے کی اندولن جگہنے والے یودہ جیسے کام کرنا پڑے گا تب سماج تم کو سماج دے گی اور آگے پڑے گی سماج یہ ساسیوں بچائیے اپنے بچوں کو یہ بنوازی کلہ راسرم میں ایک بھی رانی درگواتی سنکر ساکھ امرام بیمو جیسے کوئی بھی یودہوں کے بارے میں جانکاری نہیں ملتی جتنے بھی ستھا میں بیٹے سنگ کے لوگ آپ کے دوارے جب بھی اسکل کولجورت راستی وشار لگ ہو رہا ہے تمام آسرموں میں آپ کے باب داداؤں کے بارے میں نہیں پڑھانا سیر کو جنگلی انہیں سوروں کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے سیر کو ہمیسا کی طرح ان دھو کے بعد بھیڑیوں کا جیسے پڑھایا جا رہا ہے لیکن ایک بار سیر کو سیر کے جیسے اگر پڑھا دیں گے تو میں آپ کو بترو اس چنگل میں بھی پہلے سیروں کا راج تھا آج بھی راج ہوگا آنے والے سمیں میں بھی ہوگا گھنوانا راج سنگج سوڈن ہاتھی کے اوپر سے کیا ہے ہاتھی مطلب وہی تھائیلینڈی نسل کے لوگ تھائیلینڈ اور ادھر سائٹ کا انڈو کلچر کا جو راشتی پسو کیا ہے ہاتھی اور ہمارا کیا ہے بات سیر اور جب تھائیلینڈ کے لوگوں کے اوپر جب تھائیلینڈی نسل کے لوگ جو اس دیت میں بیٹھے ہیں تھالینڈی نسل کی سنسکریتی جو اس دیش میں بیٹھی ہے وہی تھالینڈ کے سریانترکاری لوگوں پر گنوانا کے لوگوں نے بجے حاصل کری تھی گنوانا کا سیر جب ہاتھی کو پر چاہا تھا اس دن گنوانا کا راج اسطحپید ہوا تھا اس لیے وہ تھالینڈ کے لوگوں سے آج سے نہیں صدیوں سے جھگڑا ہے ہمارا جھگڑا ختم ہوا تب جا کے گنوانا راج چین آئے آج بھی پھر سے بولنا چاہتا ہوں سماس سے کہ جگہ ہی اپنے جیلا کے سیر کو جگہ ہی اپنے بلوک کی سیرنیوں کو جگہ ہی اپنے پردیس کے سیر اور سیرنیوں کو کیونکہ ان کو جب جب آپ جگہ ہوگے تھالینڈ کے ان ہاتھیوں کے اوپر ہم چڑھ کے گنوانا راج کو پناہ اسطحپید کریں گے میرے ساتھیوں پناہ اسطحپید کریں گے یہ بیچاروں کا اندولن ہے وہ لگتار چلے گا اس کو کوئی روکنے والا آس تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہمارے اندر جو سکتی پرباہیت ہو رہی ہے ہمارے اندر جو کھون پرباہیت ہو رہا ہے وہ ہمارے مہانپور کا کوپار لیں گو اور آدھیمان اور سمرات کوس اور ڈم کا کھون بے رہا ہے جن نے پوری دنیا کی سنچالن سکتی کو اپنی مٹھی میں لینے کا دھم رکے اس لئے سمان یہ ساتھیوں جیادہ لمبے نہ بولتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیا یہ اور یہ تھالنڈی نازل اور تھالنڈی سنسکتی کو بہار بھگائیں اور گنوانا کو پھر سے ہاتھی کے اوپر ستوار کریں بہت بہت دنیا بات جائے سبا جائے گنوانا بنا کریں گے گنوانا جائے جائے دادہ ہو رہا سنمرکان بہت بہت دنیا بات